میرے دوست ویجیتہ وہ رہی ہے جو کبھی ہارا نہ ہو ویجیتہ تو وہ ہوتا ہے جو بار بار ہارنے کے بعد بھی جیت کے لیے کوشش جاری رکھتا ہے جیون میں ہر مصیبت اپنے پیچھے سفلتہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے لڑو سنگرش کرو اور مجھے پراجت کر کے اپنی سفلتہ کو پرابت کرو نو ڈاؤن اس راستے پر آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کے کام کا مزاک اڑائیں گے جو لوگ آپ کو اپنے نکارات پر وچاروں سے ڈرائیں گے آپ کی ناکامیابی پر آپ کو خوب تانے ماریں گے اور میں جانتا ہوں آپ کو اس سمیں گصہ بھی آئے گا اور اتنا گصہ آئے گا نا کہ من کرے گا کہ ابھی پیٹ ڈل لیکن آپ کو اپنے اس گصے کو اس سمیں کابو میں رکھ کر اسے اپنا ہتیار بنانا ہے اور جس دن بھی کامیابی مل گئی نا اس دن لوگوں کے مہو پر آپ کی کامیابی کا ایسا تماشا پڑے گا نا کہ جو لوگ آپ کو تانے مارتے تھے آپ کا مزاک اڑاتے تھے ان کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی اور خواہشیں کچھ الگ کرنے کی ہیں تو دل اور دماغ کے بیچ بغاوت لازمی ہے مثال قائم کرنے کے لیے اپنا راستہ سویم بنانا ہی ہوگا سمسیہ ہمارے جیون میں بینا کسی وجہ کے نہیں آتی ان کا آنا یہ اشارہ ہے کہ ہمیں اپنے جیون میں کچھ بدلنا ہے رات کو دیر سے سونے والا ہر انسان آشک نہیں ہوتا کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سپنوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں پاپا کہتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہاری ساری محنت کا فل مجھے مل جائے گا اس لیے پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا دوست پشتانے کے لیے پوری عمر پڑی ہے سمار لو اس پل کو سہی زندگی بدلنے کی گھڑی ہے شور مت کر ابھی گموں کی رات ہے دھجیاں اڑا دیں گے سب کی بس کچھ دنوں کی بات ہے قسمت دھوکہ دے سکتی ہے لیکن محنت کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہارا ہوا انسان دوسرے پریاس میں بہت خطرناک ہو جاتا ہے سہمت ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا جہین